بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اچھے دوست ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ان دونوں ان دونوں کے حوالے سے یہ سٹوری آئی ہے کہ انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس پکڑا لاہور کے علاقے لکشمی میں رائل پارک کا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سارے پرنٹنگ پریس ہیں اور اس پرنٹنگ پریس کے اندر چھپوائی ہو رہی تھی بیلٹ پیپرز کی اور وہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ مبینہ طور پر نواز شریف اور مریم نواز اور دیگر حلقوں کے ہیں لیکن زیادہ جو میاں نواز شریف صاحب کے بیلٹ پیپرز ہیں ان کے بارے میں ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں مریم نواز کے بھی اور نواز شریف کے ایک اور حلقے کے بھی بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے یہ ہوا کیا کیسے ہوا اس پہ جانے سے پہلے آپ پہلے یہ خبر دیکھ لیجئے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ویڈیوز ہیں جو اب تک مارکیٹ میں آویلیبل ہیں وہ دو ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں ان میں ایک ویڈیو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ رائے ساکیب خرل صاحب کے ہاتھ میں کچھ پیپرز ہیں بیلٹ پیپرز اور وہ وہاں پہ موجود ایک شخص سے پوچھ رہے ہیں کون ہو تم تمہارا نام کیا ہے اور وہ شخص اپنا موں چھپا رہا ہے اور وہاں مشین کے اوپر دھرا دھڑ جو ہے وہ بیلٹ پیپرز چھپ رہے تھے یہ سبز رنگ کے بیلٹ پیپرز ہیں اور یہ ڈبل پیپر چھپتا ہے بیچ میں اس کو کاٹ لیا جاتا ہے یعنی بیلٹ پیپر کی دو لائنے ہیں ایک چلی جو این اے ففٹین مانسیرہ کا بیلٹ پیپر ہے جس میں شہزادہ گستاسب جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں نواز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب وہاں پہ ہار گئے الیکشن اس کے بیلٹ پیپرز لہور میں لکشمی چاپ کے نزدیک رائل پارک میں کیوں چھاپے جا رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے وہاں پہ یہ پیپر رائل ساکب کے ہاتھ میں لگتے ہیں عمران ارشد اور رائل ساکب اس کے بار بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ یہ پیپر آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ چھپوائے جا رہے ہیں یہ سرکاری پریس کے اندر ہی چھپتے ہیں ان کا پرائیوٹ پریس کے اندر چھپنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ جرم یہاں پہ چھپا کر کیا جا رہا ہے یہ جب پیپر پکڑے گئے اور ان پیپروں کے پکڑنے کے بعد یہ سٹوڈی ٹی وی چینلز پہ آنی چاہیے تھی اب میں آپ کو وہ سارا کچھ بتاتا ہوں جو ایکچولی ہوا ہے رائل ساکب اور عمران ارشد صاحب کھانا کھا رہے تھے دوپیر کا اور یہ کھانا کھا رہے تھے گل برگ میں وہاں ان کو ایک شخص آ کر ملتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور وہ ان کو پہچان لیتا ہے رائل ساکب کو لوگ پہچانتے ہیں عمران صاحب کو بھی لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کی آپ کو طاقت کا اندازہ ہے جنرلس جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی وہ خبر دیکھی تھی وہ خبر دیکھی تھی لوگ تصویر بھی بناتے ہیں ساتھ ریکارڈ کے لیے تو وہ شخص آیا اس نے رائل ساکب صاحب کو پہچانا اور اس نے کہا جی وہ باتوں باتوں میں اس نے بتایا جی کہ میں آپ کو ایک سٹوڈی دیتا ہوں انہ نے کہا بتائیں انہوں نے کہا جی رائل پارک میں ایک جگہ ہے وہاں میں آپ کو لے جاتا ہوں وہاں پہ مریم نواز کے الیکشن کے لیے بیلٹ پیپرز چھپ رہے ہیں اب ان دونوں کے لیے یہ بہت بڑی سٹوڈی تھی انہوں نے فوری طور پہ اس سے پہلے کہ یہ دفتر سے اس نے کہا جی ابھی چھپ رہے ہیں ابھی پیپر چھپ رہے ہیں میں آپ کو ابھی لے جا کر دکھا دیتا ہوں تو یہ فوراں اٹھے انہوں نے کہا چلو ہمیں لے جاؤ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا گئے یہ دفتر سے اپنے کیمرامینز کو اور ٹیمز کو بلاتے انہوں نے اپنے موبائل فونز پکڑے اور انہوں نے کہا یہ موبائل فون کا دور ہے موبائل فون میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور یہ فوری طور پہ اس کے ساتھ نکلے اور وہ رائل پارک کی اندر گلیوں میں لے گیا وہاں پہ ایک بیلڈنگ تھی اس کے دوسرے فلور کے اوپر مشینیں لگی ہوئی تھی نیچے اوپر ہر طرف وہاں پہ یہی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ سارے پرنٹنگ پریس ہیں وہاں پہ تو اوپر والی منزل پہ جو مشینیں لگی تھی ان میں سے جو آخری والی مشین تھی اس مشین کے اوپر بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے جیسے یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر دیکھا اچھا وہ شخص بھی ان کے ساتھ گیا پھر جب یہ اندر گئے اور انہوں نے یہ کارویش شروع کی تو بہت سارے لوگ بھی آس پاس سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ رش لگ گیا اور ترہ ترہ کے لوگ وہاں پہ آگئے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے جاتے ہی رائے ساکب نے اور عمران ارشد نے انہوں نے وہاں پہ بہت ساری ریکارڈنگ کر دی اپنے موبائل فونز میں اپنے موبائل فونز میں انہوں نے ریکارڈنگ کی وہاں پہ لوکل بھی لوگ ان کو مل گئے اور وہ ان کو کہنا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے میں تو ایڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے انہوں نے وہاں پہ جو لڑکا تھا جو چھاپ رہا تھا اس سے جب سوال جواب کیے تو وہ جواب نہیں دے پھا رہا تھا تو فوری طور پہ ایک بندہ آیا جس نے کہا میں اس پریس کا انچارج ہوں آپ میرے سے بات کریں تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کے انچارج ہیں اس کا مالک کون ہے تو انہوں نے کوئی میاں صاحب کر کے نام بتایا کہ وہ بندہ مالک ہے تو جب مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی کہ مالک کا تعلق پی ایم ایل اینڈ سے ہے یہ بھی اس بندے نے جو وہاں پہ انچارج ہے اس نے کنفرم کیا اور یہ جو اصل ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جس کا ریکارڈ رائے صاحب کے پاس ہے یا عمران عرشد صاحب کے پاس ہوگا یہ جو اصل ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اندر بقاعدہ اس بندے کا نام اور اس کی سیاسی وابستگی بھی بتائی گئی ہے اب وہاں پہ نون لیگ کا بندہ ہے اس کے پرنٹنگ پریس کے اندر جو ہے وہ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں اور پیپرز چھاپے جا رہے ہیں نواز شریف کے حلقے کے یہ کہانی بڑی مشکوب ہو جاتی ہے جب یہ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو انہیں خطرہ محسوس ہوا دونوں صحافیوں کو کیونکہ لوگ عجیب و غریب اکٹھے ہو رہے تھے اور رشت لگ رہا تھا اور وہ سارے آسماز پرنٹنگ پریس ہیں ان کی ایک یونین بھی ہے اور وہ اکٹھے ہو کر حملہ بھی کر سکتے تھے ان کے موبائل فون بھی چھینے جا سکتے تھے تو کیونکہ وہاں پہ لوگ اکٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے تھوڑا سا قابلہ اعتبار پایا اور دونوں صحافیوں نے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے دونوں صحافیوں نے اپنے موبائل فون اس نوجوان کو پکڑا دیے اور اسے کہا کہ فلان جگہ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے آپ ہماری گاڑی کے نزدیک جا کر کھڑے ہو جائیں جب ہم آئیں گے تو آپ نے ہمارے فون ہمیں واپس کر دینے اور اس شخص کا فون لے لیا کہ آپ اپنا فون ہمیں دے دیں ہم نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ شخص اپنا فون انہیں دیکھ کر ان کے دونوں ٹیلی فون لے کر چلا گیا موبائل فون لے کر چلا گیا گاڑی یہ پاس وہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس شخص کے موبائل سے دو ویڈیوز ریکارڈ کی جس کو آپ انٹرو کہہ سکتے ہیں یعنی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس شخص کے موبائل فون سے ریکارڈ ہوئی ہے جو ان نون آدمی ہے جس کا تعلق صرف رائے ساکیب صاحب سے اور اس صحافی سے عمران رشد صاحب سے وقتی طور پر بنا تھا اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں کیونکہ بعد میں انہوں نے ویڈ ٹرانسفر کے ذریعے سے اس بندے سے فوٹیج منگوائی تھی کہ جناب جو فوٹیج ہم نے آپ کے فون میں بنائی ہے وہ ہمیں آپ ویڈ ٹرانسفر کر دیں ویڈ ٹرانسفر جو ہے فوٹیج بجوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ وٹسائپ کرتے ہیں کچھ اور تو اس بندے نے وہ فوٹیج ان کو بھیجی بھی تھی لیکن انہوں نے اس بندے کے موبائل سے جائے انتظامیہ آنا شروع ہو گئی پھر یہ وہاں سے نکل گئے دونوں صحافی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ یہاں پہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے ان کے بعد بہت بڑا سکوپ تھا بڑی ایکسٹیلوسیف ان کے بعد ایک سٹوری تھی اب یہ جب نکلے تو ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے ایک تو یہ تھا کہ کیا یہ سٹوری جو ہے اس کی مزید چانبین کی ضرورت ہے کیا آپ نے سورس کو مزید چیک کرنا چاہیے لیکن ساتھی ساتھی یہ بھی کہہ رہے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا اس وقت اور میں بھی ایک صحافی کے طور پر یہی کہوں گا کہ یہ خود ایک مہت بڑی سٹوری ہے یہ پیپر کون چپو آ رہا تھا کس طرح چھپ رہے تھے یہ سادش کس طرح ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ ساری چیزیں سانوی ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ایک سرکاری پیپر جس کو سرکار کے پرنٹنگ پریس میں چھپنا چاہیے وہ پیپر کیسے ممکن ہے کہ ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس کے اندر چھپ جائے بہت بڑا سوال ہے یہ سوال اتنا بڑا تھا از خود اتنی بڑی سٹوری تھی کہ اس کو فوری طور پر ٹی وی چینلز پر چلنا چاہیے تھا ہم نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں رائے ساکب اور عمران عرشد صاحب وابستہ ہیں نیو نیوز کے ساتھ یہ دونوں اپنے چینلز کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سٹوری ہے اور دونوں چینلز چلانے سے انکار کر دیتے ہیں دونوں چینلز نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ یہ سٹوری نہیں چلانی اور پھر دباؤ کا ایک سلسلہ تھا نہ تو عمران عرشد صاحب نے اور نہ ہی رائے ساکب صاحب نے دونوں نے اپنے اپنے ٹوٹر سے یا اپنے اپنے سوشل میڈیا پر ایک بھی چیز شیئر نہیں کی یہ دونوں صحافی ایک ایک چینل سے وابستہ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں صحافی اپنا سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں اور ان دونوں صحافیوں نے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ان دونوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس سٹوری کو پیسٹ نہیں کیا نہیں ڈالا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بہت ہیوی چیز ہے اگر چینل اس کا بوجھ نہیں اٹھا رہا تو اس کا ریاکشن بڑا خوفناک آئے گا وہ اس کیلکولیشن میں تھے کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ جو چھاپا پڑا ہے اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سولہ تاریخ کو پڑا ہے جمعے والے دن جمعے والے دن سولہ تاریخ کو یہ سٹوری جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد لاہور کے کچھ صحافیوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ضرور تھا کچھ صحافی اس کے بارے میں جانتے تھے میری ایک چینل کے بیرو چیف سے بات ہوئی بڑے چینل کے بیرو چیف ہیں وہ کہنے جی ہم نے بھی اپنا بندہ بھیجا تھا بعد میں لیکن تب تک معاملہ صاف ہو گیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر مارکیٹ کے اندر پھیلی ہوئی تھی لیکن یہ چلا کوئی نہیں پایا کیونکہ جن کے پاس ثبوت تھے وہ چلانے ہی رہے تھے اور ہمارے پاس تھا کچھ نہیں چلانے کے لیے تو یہ سولہ تاریخ کا واقعہ ہے دو دن گزر چکے تھے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تاریخ انصاف کو بینک پڑتی ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ اپنی ایک ٹیم کو اس علاقے میں بھیجتے ہیں اور وہ جا کے ڈونڈنا شروع کرتے ہیں لوگ کہ جناب کچھ تو ان کو ملے وہ ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوتا رائے ساکیب صاحب کا ابھی بھی نمبر بند ہے امران صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہوتا ان سے بھی نہیں ہو رہا تو جب دونوں صحافیوں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو پاکستان تاریخ انصاف نے جو وہاں پہ ان کے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا مقامی لوگوں نے تو انہیں ایک شخص کے موبائل فون سے اور ایک دوسرے شخص کے موبائل فون سے دو ویڈیو کلپ مل گئے ایک وہی شخص جس کے موبائل میں رائے ساکیب نے ریکارڈ کیا تھا اور دوسرا شخص ایک اور شخص تھا وہاں پہ میں اس کا ایڈنٹیفیکیشن نہیں بتانا چاہتا میں دونوں کی تو دوسرے شخص نے وہاں پہ ریکارڈ کیا تھا یہ دو کلپ پاکستان تاریخ انصاف کے ہتھے چڑھ گئے یا وہاں کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے اور وہاں سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا تک پہنچ گئے گھومتے گھومتے کیونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پاکستان کی ہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے ہر محلے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے وہ نکلا اور پھر اس کے بعد جو بھونچال آیا پورے ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں آپ کو کلیر کر دوں ابھی وہ اپنی سٹوری کے اوپر غورو خوز کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے اس بیچ میں یہ چیزیں وائرل ہوگی ابھی تک جو افیشلی رائے صاحب نے یا عمران صاحب نے جو افیشلی چیزیں چھاپی ہیں جو ان کے موبائلز کے اندر یا ریکارڈ کے اندر موجود ہیں وہ ابھی تک ہم نے کسی جگہ پہ بھی آن ائر نہیں دیکھی ان کے اندر جو حقائق ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں اب آجے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کی جماعت نے اس کے اوپر تین الزامات لگائے سارے معاملے پہ ایک دونوں نے کہا کہ یہ رائے ساکب خرل پی ٹی آئی کے صحافی ہیں اور عمران صاحب پی ٹی آئی کے صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ ان دونوں نے تو ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں جب وہ کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ایکچولی ہوتا کیسے تو ان دونوں صاحبی انہوں نے تو سٹوڑی دی نہیں ان کو تو اب لیم ہی نہیں کر سکتے یہ تو ہوئی ہے لیک کہیں اور سے اب دوسری بات جو ایک اور سوال اٹھاتے ہیں تین چار نکتے انہوں نے اٹھائے میں آپ کے سامنے ساری رکھ دیتا ہوں ایک دور نکتہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ جو پیپر ہے یہ وائٹ کلر کا ہے وہ ایکچولی جب وہ ریکارڈ کر رہے تھے جو کلپ وائرل ہوئے ہیں یہ پروفیشنل کیمراز نہیں تھے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ لائٹ گرین آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وائٹش اس لیے ہے کہ وہاں پہ وائٹ بیلنس کرنے کا یہ ٹیکنیکل لینگویج آپ نہیں سمجھیں گے بعد اوقات آپ لائٹ گرین کلر کا یہ پیپر ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اور تیز لائٹ کے اندر آپ اچانک اس کے پر کیمرہ مارتے ہیں تو وہ آپ کو وائٹ وائٹ سا نظر آتا ہے ایکچولی وہ گرین تھا اور وہ کئی ویڈیوز کے اندر جو دوسرے کلپ کیسے ہیں وہاں پہ آپ کو پروپر گرین نظر آ رہا ہے دوسرا عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ یہ تو اتنا بڑا پیپر ہے اور جو نواز شریف کا ہے وہ دو لائنے تھی اس میں تو چار لائنے ہیں تو عظمہ بخاری صاحبہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف والا جو بیلٹ پیپر ہے اس میں دو لائنے ہیں لیکن اس میں چار لائنے ہیں یہ ضرور ہے کہ نکلتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے بعد میں اس کو بیچ میں دے مشین میں کاٹ لیا جاتا ہے مشین اس کے اوپر کٹنگ کرتی ہے یہ بات بھی وہاں پہ پوچھی لوگوں نے کہ کٹنگ کہاں کر رہے ہو انہوں نے کہاں اس مشین پہ کر رہے ہیں تو یہ بیلٹ پیپر اکٹھے چھپتے ہیں بہت سارے بڑی شیٹ کے اوپر چھپتے ہیں بعد میں ان کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے تو وہ ایکچولی ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ وہاں پہ بڑا کلیر لیا آ گیا ایک سوال پی ایم ایلر یہ اٹھا رہی ہے کہ جہاں پہ انگوٹھا لگتا ہے اور جہاں پہ کاغذی کاروائی ہوتی ہے وہ والا حصہ کہاں گیا بیلٹ پیپر کا تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ کہاں گیا وہ حصہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے یہ تو صرف بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں جن سے بکسیں بھرنے ہیں یہ جو بکسیں ہیں ان کو بھر لیا جائے گا ان پیپر سے اور جب ان پیپر سے بھر لیا جائے گا تو کوئی نہیں چیک کرنے والا کہ سیریل کون سی ہے انگوٹھے کون سی سکندر سلطان راچہ نے کہاں انصاف دینا ہے نواز شریف کوئی اس بات کا آئیڈیا ہے اور ان جالی پیپر کی بنیاد کے اوپر سالوں گزار لینا کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کے نظام کے اندر لہذا یہ جو پیپر کا سائیڈ والا جس پہ انگوٹھا لگتا ہے جس پہ سٹیمپ لگتی ہے یا سگنیچر ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے دوسرا ایدر لکھا ہوتا ہے تو وہ سیریل نمبر تو آپ میچ کر سکتے ہیں یہ دھاندلی اور دو نمبری تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ انگوٹھے آپ نہیں نکال سکتے ہیں اب یہ دو نمبری کی جا رہی ہے یہ دو تین سوالات اٹھائے تھے ان تینوں کے جوابات بڑے سمپل ہیں ایک وہ سائیڈ والے حصے کے اوپر ووٹ نہیں ڈلتا جتنے حصے پہ ووٹ ڈلتا ہے وہ ووٹ تیار کیا گیا ہے نمبر دو وہ ایک شیٹ کے اوپر زیادہ ووٹ تیار ہوتے ہیں بعد میں کٹنگ ہو جاتی ہے نمبر تین اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہی ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے ہلکے کا جو پیپر ہے اس کا کلر گرین ہے اب آجیں اس بات پہ کہ رولا بہت پڑ گیا ہے اس کا پورے ملک کے اندر اب اس میں ہوگا کیا دیکھیں وہ ساری چیزیں اٹھا لی گئی ہیں انتظامیہ نے سیل کر لی ہیں لیکن انتظامیہ نے ابھی تک نہ کوئی میری اطلاع کے مطابق مقدمہ درج کیا نہ کوئی چیز بتائی دیکھیں اگر تو یہ ایک سازش ہے اور یہ دو نمری کی جاری ہے تو اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا نا ابھی تک انتظامیہ نے اس کے اوپر میری اطلاع کے مطابق یعنی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کی فیملی لاہور سے ہار جائے وہ خود لاہور سے ہار جائیں وہ خود بانسیرہ سے ہار جائیں تو ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جس میں دھاندلی کر کے وہ واپس جیتنے کی پوزیشن میں آ سکیں اب اس کے لیے اس قسم کا ایک پرنٹنگ پریس بھی استعمال کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر اور وہ آپ نے سارا کچھ دیکھ پی لیا ایک چیز اور ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح دوزر آٹھ کے انتخابات کے بعد لاہور میں ایک زمنی انتخاب ہو رہا تھا جس میں سیفل بلوک کھوکر نون لیگ کے تھے اور زہیر عباس کھوکر پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہو رہا تھا لاہور میں زمنی انتخاب کا اس انتخاب سے دو دن پہلے مجھے ایک ٹپ آئی اور مجھے بتایا گیا کہ اچھرے کے اندر ایک گلی میں ایک جالی دفتر بنایا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ دو نبری ہو رہی ہے آپ اس کو چیک کر لیں میں نے وہاں پہ کچھ دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر چھاپا مارا اور جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پہ مجھے کیا ملا مجھے وہاں پہ بے شمار بیلٹ پیپرز ملے اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ میں حیران ہو گئے ہزاروں بیلٹ پیپرز تھے اور ان کے اوپر شیر کی مہر لگی ہوئی تھی یعنی شیر کے نشان کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی اور وہ جو مہریں تھیں وہاں سے میں نے برامت کی وہاں سے میں نے وہ پیپر بھی برامت کیے وہاں میں نے پولیس کو بھی بلایا وہاں میں نے بندوں کو بھی پک روایا اور آس پاس کے لوگوں کو بتایا گیا تھا جی کہ الیکشن کمیشن کے بندے ہیں تو ان کا یہ دفتر بنا ہوا اور ریالی میں وہاں پہ الیکشن کمیشن کے بندے آتے تھے پی ایم ایل این کے لیے اس دور میں دھاندلی کی جا رہی تھی تو وہ جالی ایک دفتر ہم نے پکڑا اور اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی برامت کی تو یہ پی ایم ایل این کا پرانا طریقہ واردات ہے یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے جو انہوں نے دوبارہ کر دی ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دھاندلی والا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ بھی سارا ریکارڈ منگوائیں اور یہ بیلٹ پیپرز بھی موجود ہیں وہاں مقامی لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں منگا کے دیکھیں اور چیک کریں پتہ کریں کہ انتظامیہ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے کمیشنر کو بھی بلائیں ان دونوں صحافیوں کو بھی بلائیں اور ان سے پوچھیں گے انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا یہ جو پیپر تھا اس کی کوالٹی کے حوالے سے میں نے خاص طور پر جو میرے سورسز ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حیران کن حد تک یہ جو پیپر تھا یہ اسی پیپر کی طرح تھا جس پیپر پہ ووٹ ڈلے ہیں آپ کو پتا ہے یہ خاص پیپر ہوتا ہے یہ عام آدمی کو نہیں دیا جاتا یہ مارکیٹ میں آویلیبل بھی نہیں ہوتا جس پیپر کے ذریعے ووٹ بنتا ہے اور اس کے اوپر ووٹ ڈالا جاتا ہے یہ خاص پیپر ہوتا ہے اور اس سے بلکل ملتا جلتا پیپر یا بلکل وہی پیپر یعنی وہاں لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو شک ہو گیا کہ یہ وہی پیپر ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیپر ہے تو جب ان سے پوچھا گیا وہاں پہ جو پرنٹنگ پریس والے ہیں تو انہوں نے کہا جی ابھی ہمیں یہ پیپر تھوڑی دیر پہلے پہنچایا گیا چند گھنٹے پہلے ہمیں کہا گیا کہ اس کی پرنٹنگ کی جائے اور ہم یہ پرنٹنگ کر رہے ہیں وہاں جو ایک اور بندہ تھا اس نے کلیم کیا کہ یہاں کچھ اور ہلکوں کے پیپر بھی چھاپے گئے ہیں بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں تو یہ ہے جی اصل کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب اس سے دھاندلی پہ بھی کیا کوئی خاموشی رہے گا یا مشینیں خود بولنا شروع ہو جائیں کہ ہم نے جالی پیپر بنائے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس اور پاکستان کو دھاندلی نظر نہیں آ رہی اور ایسا لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے مو سے بھی کہہ دیں گے کہ میں دھاندلی کر رہا ہوں اس ملک کے اندر اور میں نے بہت دھاندلی کی ہے تب بھی شاید ہماری عدلیہ نہ مانے یہ جی ٹوٹل سٹوڑی تھی میں نے آپ کو بتا دی اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینلز کا بھی اللہ حافظ